تو دوستو ہمارچہ پدیش دیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی بیل فیر کے اندر کافی بکینسز فیل اپ کی جا رہی ہیں اور لگوہ کہ ہمارچہ پدیش کے ہر ایک جیلے میں بکینسز فیل اپ کی جا رہی ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈسٹک ایسے ہیں جہاں پر بکینسز فیل اپ کی جا رہی ہیں کیا لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے ایک ہی ساتھ مرج کر کے ہم سبھی ڈسٹک کو لے کر آئے ہوئے ہیں جس کی بھی انفرمیشن ہمارے تک پہنچی ہے اور جن ڈسٹک کی انفرمیشن ہمارے تک نہیں پہنچی ہوئی ہے وہ پلیز آف لائن ماں دم سے اپنے آس پاس کے جو بھی میڈیکل لائنز یا پھر ہسپیٹل ہیں بہاں پر سمپرک کر سہتے ہیں انہوں سے پوچھ سہتے ہیں کہ بکینسز آپ کے جلے میں آؤٹ کی گئی ہیں یا پھر نہیں کی گئی ٹھیک ہے تو پوری انفرمیشن آپ کو بتائے جائے گی اور سبھی کو بتا ہے کہ دیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی بیل فیر کے اندر آپ کو آشا ورکر کے پدوں پر بھرتی ہو رہی ہے جو کی کیونیٹ میں منجوری دی گئی تھی لگوہ سات سو اسی پدوں پر بھرتی یہ ہو آپ کی ہوگی پورے ہمارچہ پردیش میں تو وہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتائے جائے گی اور لگوہ کا آپ کے ہمارچہ پردیش کے ہر ایک جلے میں ہی بکینسز فیلپ کی جائیں گی ایسا ہو سہتا ہے کہ ہمارے پاس نوٹیفیکیشن نہ پہنچے بٹ آپ کو آف لائن مادیم سے اپنے ہسپیٹل یا پھر اپنے آس پاس کے گرام پنچائد میں اس کی نوٹیفیکیشن لے لینی ہے تو چلیئے پھر آج بھلا جو اپ ڈیٹ آیا ہوا وہ بتاتے ہیں کہ کس کس جلے میں بکینسز فیلپ کی جائے رہی ہیں تو دوستو نوٹیفیکیشن آپ سبی کے سامنے ہیں تو ایک ہی ویڈیو میں ہم کافی زیادہ اپ ڈیٹس کو ایک ہی ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں جس میں بتایا جائے گا کہ کہاں کہاں پر بکینسز فیلپ کی جائے رہی ہیں جتنی بھی انفرمیشن ہمارے پاس پہنچی ہے تو سر سے پہلے بات کریں تو بھوارنا کے اندر بھی بکینسز فیلپ کی جائے رہی ہیں جس میں سات پد بھرے جائیں گے تو جو بھی سواستخند بھوارنا سے دیکھ رہا ہے بہت سمپلی اپلائی کر سکتا ہے سبھی کے لیے ایک ہی الیجیبیلٹی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کسی ایک نوٹیفیکیشن پر لے کر تو بھوارنا کے لوگوں کے لیے پچیس مئی یوہو لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے لگوگ مئی مہینے کے لیے ہی یوہو لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے چاہے وہ کسی بھی ڈسٹک سے آپ لوگ کرتے ہوں مائی مہینہ یوہو لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے چاہے وہ بیس مئی ہو سکتی ہے پچیس یا چوبیس مئی ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر مکھے چکسا دکاری کلو جیلا کلو میں جو آپ کینسز فلپ کی جاری ہیں جس کے اندر آپ کا انی بنجار جاری نگر نرمانڈ بنجار جاری بغیرہ جو ہو آپ کے اسی کے اندر آتے ہیں تو سمپلی کریٹریہ ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے جنہی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا اس میں شرطیں رکھی گئی ہیں سر سے پہلے شرط یہ ہے کہ جس بارڈ میں آپ اپلائی کروگے اسی کے ستھائی نوازی ہونے چاہیے اور صرف مہلہیں کنڈریٹس اس میں اپلائی کرسکتی ہیں میرے اس میں اپلائی نہیں کرسکتے ہیں اگزیمپل کے لیے اگر آپ بنجار کے لیے اپلائی کروگے تو بنجار میں ہی آپ اس ستھائی نوازی ہونے چاہیے اسی بارڈ نمبر کے دوسرے نمبر پر پرارتھی کی آجو یعنی آجو یوں ہو وہ آپ کی ایج پچیس سے پینتاریس ورش کے مددے ہونی چاہیے تیسرے نمبر پر کن کو پراتھمکتہ دی جائیں گی بیوائیتہ بیدوات لاکشودہ مہلا کو یہاں پر پراتھمکتہ دی جائیں گی اسی کے ساتھ گرامی ناشا کے لیے ایجوکیشن یوگیتہ کم سے کم آٹھمی پاس ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے یا تو آٹھمی پاس یا پھر دسمی پاس ہونا انہی بارک کیا گیا ہے میرے ماں مطلب آٹھمی پاس ہونا ہی ہے کوئی پانچمی پاس اب اپلائی نہیں کر پائے گا آٹھمی پاس ہونا جروری رکھا گیا ہے اس میں اور دسمی پاس یوہو میکسیمم رکھی گئی ہے اسی کے ساتھ بہن کی ستھانی بولی آپ سے یوہو بولنے آنی چاہیے باقی سیمپل کریٹیریہ ہے آپ ایک وائٹ شیٹ پر اپلیکیشن لکھتے ہوئے جو آپ سیمپلی اپلائی کر سکتے ہو اور آپ نے اپنے بار یا جہاں پر آپ کا بلوک میں میڈیکل آفیسر بنجار جو بھی ہیں وہاں پر آپ سیمپلی اپلائی کر سکتے ہو تیسرے نمبر پر جہاں پر ہمیرپور کی بھی بکینسز آٹ کی گئی ہیں جہاں پر آپ دے سکتے ہو ہمیرپور کے اندر بریس بکینسز ہیں آپ کی جتنے بھی آپ کے جلے کے اندر خند سواستے خند ہیں وہاں پر سبھی بکینسز بھی لپ کی جارہی ہیں ان سبھی کی لنک نیچے ڈسکریشن میں آپ کو مل جائے گی وہاں سے اپنے اپنے خند کی یوہو آپ دے سرات ہو کہ آپ کے بارڈ میں بکینسز بھی لپ کی جارہی ہیں جب پھر نہیں کی جارہی ہیں تو سبھی خندوں میں ایک ایک دو دو تین تین بکینسز بھی لپ کی جارہی ہیں تو سیمپلی کریٹریہ سبھی کو ایک ہی طرح سے اپلائی کرنا ہے پھر کرسوک کے اندر بھی بکینسز بھی لپ کی جارہی ہیں جس میں دس گرام پچائیتوں جو نب سروجیت کی گئی ہیں ان میں بکینسز بھی لپ کی جارہی ہیں تو دس بکینسز آپ کی کرسوک کے اندر بھی بکینسز بھی لپ کی جارہی ہیں جس میں لاسٹ ڈیٹ یوہو بھی اس مئی دو ہزاتے اس رکھی گئی ہے کرسوک جو کی جیلہ منڈی کے اندر آتا ہے وہاں پر بکینسز بھی لپ کی جارہی ہیں باقی الیجیویلٹی سبھی کے لیے ہر ایک جیلے یا کسی بھی جیلے سے آپ سوندھ رہتے ہیں سبھی کے لیے ایک ہی طرح کی یہاں پر رکھی گئی ہیں جو بھی نوٹیفکیشن ہے ایک ہی طرح کی رکھی گئی ہیں اب آگے بات کریں تو بلاسپور کے لوگوں کے لیے بکینسز بھی لپ کی جارہی ہیں بلاسپور کی اوفیشل نوٹیفکیشن تو ہمارے پاس نہیں پہنچی باٹ بلاسپور کے لوگوں کے لیے بکینسز آؤٹ کی گئی ہیں جس میں پچیس سے پینتالیس برشی جو ہونی چاہیے باقی سواستے میں پروانک کلوانک بیباگ جیلہ منڈی کرسو کی طرف سے نوٹیفکیشن آؤ دیس ہے تو اس طرح کی نوٹیفکیشن آپ کے سامنے ہے جس میں کانڈا کھڈکن مشوگ بالینڈی سروتا تھلی نویدھار شاہوٹ بغیرہ میں آپ کی بکینسز فلپ کی جارہی ہیں تو جو بھی ہمارچپوردش کے ان جگہوں سے نواز کرتے ہیں وہ سمپلی ان پوسٹ کے لیے اپلائی کر ساتے ہو اور جن کی نوٹیفکیشن نہیں آ رہی ہے وہ سمپلی جو ہے وہ آس پاس کے جو بھی میڈیکل لائنز ہیں آپ کی ہسپیٹل ہیں وہاں پر جا کر انفرمیشن لے ساتے ہو کیونکہ ہمارچپوردش کے ہر ایک جیلے میں بکینسز فلپ کی جارہی ہیں